وَمَا أَرْضِمِنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت سور فاتحہ میں فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ رب العزت کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو عظیب اچھو غور فرماؤ کہ ایک ہے عالمین ایک ہے عالمین ایک ہے رحمت للعالمین ایک ہے رب العالمین تو رب العالمین اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے اور اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں سمجھ بیاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پوری اللہ رب العزت کی پوری مخلوق اٹھارہ لاکھ مخلوق ہیں کمو پیش اٹھارہ لاکھ اور بہت ہو سکتی ہے بگر اٹھارہ لاکھ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں مفسرین لکھتے ہیں اٹھارہ لاکھ مخلوق کا رب اللہ ہے رب العالمین ہے اور اٹھارہ لاکھ مخلوق کے رحمت بنا کر بھیجے گئے رحمت اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باز فیہم رسولہ کہ اے لوگو اے مسلمانوں اے مومنوں اے امت محمدیاں کہ میں تم پر ایک بہت بڑا احسان کروں اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہم پر کوئی چیز انام فرمایا تو احسان کرا بلکی نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں تم کو نماز سے نماز کا توفہ دیا احسان کرا بلکی نہیں دیا اللہ رب العزت ہچ کے حکام نازل فرمایا مگر کی نہیں فرمایا کہ میں احسان کرا اللہ زکاة کے حکام نازل فرمایا روزے کے حکام نازل فرمایا اللہ کے تمام نعمتیں اللہ رب العزت فرمایا اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرمایا کہ میں احسان نہیں کرا بلکی نہیں فرمایا دنیا بنائے کے محسن ملکے نہیں بولا اللہ رب العزت مگر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا دنیا میں بھیجا تو اس تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذا باتا فیم رسول کہ اے مومنوں میں تم پر ایک بہت بڑا احسان کرا ہوں کہ امت محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعز فرمایا ہے ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا سمجھ میاں تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد سمجھ میاں یہ امت کے بارے میں نبیاں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں امت محمد پیدا فرمایا اب جو ہے یہ مہینہ چاہ رہا ہے ربی الاول کا ربی الاول کا مہینہ یہ تاریخ بارہ تاریخ کو ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ لوگ چھوٹے ہیں اور کل بڑے ہوں گے کالیج میں جائیں گے بگری میں جائیں گے بہت سے لوگ بولیں گے آپ یاد رکھو رہے ہیں میری بات ذہن میں بیٹھاؤ اس کو بہت سے لوگ بولیں گے کہہ رہے نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن ولادت ہوئی اور اسی دن وفات ہوئی تو کیا وفات مانانا کیا ولاد مانانا ہاری بات سمجھ میں آپ کیا ولادت مانانا کیا وفات کا دن انتخال کا دن ہے انتخال کا دن مانانا سوک مانانا یا خوشی مانانا غم مانانا یا اپنان خوشی مانانا کیا ہے تو بہت سے لوگ آپ کو بولیں گے بہت سے جماعتیں لوگ بولیں گے بہت سے لوگ آپ کو بولیں گے تو بہرحال آپ کو بولنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت پارے سولہ میں فرماتا ہے کہ ان کی پیدائش میں بھی سلامتی ہے ان کی وفات میں بھی سلامتی ہے ان کی اٹھانے جانے پر بھی سلامتی ہے غور سے سنو عزیز بچو خوالے گا میرا مقصد کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں خوشی منانا ہے اس لئے خوشی منانا ہے میری بات غور سے سنو سنو بیٹے کون کر رہے ہیں وہ کون آواز کر رہے ہیں وہ غور سے سنو کونسنٹریشن ایک جگہ رکھو کوئی ویڈیو کوئی کر رہے ہیں سنو غور سے حضور کی باتیں بتا رہے ہیں تو سنو غور سے تو ہر غرص بولنگ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کون لگا رہے ہیں ویڈیو کون لگا رہے ہیں